نیوزی لینڈ کے بلے بازوں نے پاکستان کے گین بازوں کو دھوڑالا جس کے بعد پاکستان کے اس گھٹیا پردرشن پر پاکستان کے پور دگجوں نے پاکستانی ٹیم کی کلاس ہی لگا دی ہے شوئے بختر اور وسیم اکرم تو بری طرح سے بھڑک گئے جیہاں دوستو دونوں نے کیا کچھ کہا ہے اس کا ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے اس کے لیے آپ ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں لیکن اس کے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہو کہ بھارتے ٹیم پاکستان کی ٹیم سے کئی گناہ بہتر ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو آج بنگلورو کے چنن سوامی کے میدان پر ایک ڈو اور ڈائی مخابلہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے اور یہ میچ دونوں کے لیے اہم ہے کیونکہ کوئی بھی یہ میچ ہار جاتا ہے تو وہ سیڈے سیمی فائنل کی ریس سے باہر ہو جائے گا اسی لیے دونوں ٹیمیں صرف اور صرف اس میچ کو جیتنے کی امید صحیح میدان پر اتری ہیں جہاں پاکستان کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بابر نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ ان کے لیے بہت بری ثابت ہوئی ہے کیونکہ کین ویلیمسن اور تئیس سال کے رچن رویندر جو اپنا پہلا والکپ کھیل رہے ہیں دونوں نے مل کر انہیں دو ڈالا ہے حسن علی نے ڈیون کونوے کو پیتیس کے سکور پر ضرور آؤٹ کیا لیکن پھر اس کے بعد ویلیمسن اور رچن نے پاکستان کی گینبازوں کی کمری توڑ دی جتنی گرمی سے پسینہ آ رہا تھا اس سے کئی زیادہ پسینے یہ دو بلے باز پاکستان کی کھلاڑیوں کے نکال رہے تھے ہم سبھی جانتے ہیں بینگلوریو کا میدان کتنا چھوٹا ہے یہاں چوکے چکوں کی بارش ہوتی ہے اور اکثر تیز گینباز یہاں اس میدان پر مار کھاتے ہیں ویلیمسن اور رچن نے ایسی شاندار پاری کھیلی کہ انہوں نے ٹیم کے سکور کو پیتیس سووروں کے اندر ہی دھائی سو تک پہنچا دیا تھا اور زبردست بلے بازی کرتے ہوئے رچن رویندرز نے اپنے شتک بھی پورا کر لیا وہیں کین ویلیمسن اپنے شتک تو پورا نہیں کر سکے لیکن انہوں نے بھی شاندار پچانوے رنوں کی پاری کھیلی وہ بھی صرف انیاسی گیندوں پر ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی نیوزی لینڈ کے باقی بلے بازوں نے پاکستانی گینبازوں کو دونہ جاری رکھا چالیس اوور تک ہی نیوزی لینڈ کا اسکور تین سو رنوں تک پہنچ چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ چار سو رن ٹھوک دیں گے پاکستان کے کپتان بابر آزم کے پاس نیوزی لینڈ کی ٹیم کو روکنے کے کوئی بھی پلان نہیں تھا پاکستانی ٹیم کے اس گھٹیا پرزرشن کے بعد پاکستان کے دگج بری طرح بڑک گئے تو کس نے کیا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے شوئے بختر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے گھٹیا پاکستان کی ٹیم میں نے نہیں دیکھی ہے ٹیم تو بیکار ہے ہی اس سے کئی زیادہ بیکار ہمارے کپتان ہیں کپتان کو پچ ریٹ کرنا بھی نہیں آتا اگر کپتان پچ کو سمجھنے میں اسفل ہے تو اٹلیسٹ کوچ یا مینجمنٹ کو ان کی مدد کرنی چاہیے جس پچ پر اسپینرز کو کھلانا چاہیے اس پچ پر ہمارے کپتان بابر آزم نے ایک ایک ایکسٹرا فاس بولر کھلا دیا اور یہ ایکسٹرا فاس بولر کھلانے کا نتیجہ ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے جس طرح سے نیوزیلینڈ کی ٹیم بلے بازی کر رہی ہے یہ چار سو تک بھی پہنچ جائیں گے ہمارے گین بازوں کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے میری رائے میں اگر ساڑھے تین سو کے اوپر کا ٹارگٹ پاکستان کو ملتا ہے تو یہ میچ جیتنا لگ بگ ناممکن ہے پاکستان کو بھارت کی آلوچ نہ کرنے سے اچھا ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے وہیں دوستوں وسیم اکرم نے تو بابر آزم کی کلاسی لگا دی وسیم نے بات کرتے ہوئے کہا کی میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کی یہ ٹیم کیا کر رہی ہے ایک طرف نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے صرف دو فاز بولرز کھلائے اور چار سپنرز کھلائے جو کی صحیح فیصلہ تھا اس پچھ کو دیکھتے ہوئے تو وہیں ہماری ٹیم ہے جنہوں نے حسن علی کو فاز بولر کے طور پر ٹیم میں لیا ہے جبکہ اس میدان پر ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں بابر آزم کی کپتانی بے حدی سادھان رہی ہے انہوں نے کئی غلط فیصلے لیے ہیں جس کے قرآن آج پاکستان کی ٹیم کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے بابر آزم نے یہاں بڑی غلطی کی انہوں نے پچھ کو اور میدان کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں یہی اگر بھارت ہوتا تو وہ ایسی غلطی نہیں کرتا یہی فرق ہے باکستان اور بارٹی ٹیم میں میری رہے میں ورلڈ کپ کے بعد منیجمنٹ کو کئی کڑے فیصلے لینے ہوں گے دوستو آپ کی رہے میں کیا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں